بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساہر علی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں اس امید کے ساتھ کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور سہتیاب زندگی عطا فرمائے کیونکہ آپ سہتیاب ہوں گے آپ تندرست ہوں گے تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ وہاں پر جا کر اپنی زندگی خوش و خرم گزار سکتے ہیں تو آج کا منٹ ٹاپک یہی ہے کہ کون کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہے جو آپ کو ویزا دلانے میں مدد دے سکتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز میں ویزٹ کے حوالے سے ورک پرمٹ کے حوالے سے یا پھر سٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس میں یہی ایک سوال بار بار دہرائے جاتا ہے کہ کون کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہے جو ہمارے ویزا اپلیکیشن میں ہماری مدد کر سکے اور ہم اس کو جمع کر کے ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کی طرف سے ہیں کیونکہ اگر آپ ورک آؤٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلح آپ کو ضرور دے گا کیونکہ محنت آپ جب کرتے ہیں تو اس کا صلح آپ کو ضرور ملتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی فائل کو مکمل کمپلیٹ کر کے اپنے پاس رکھیں کیونکہ کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں ہیں جو آپ کو شاید درکار نہیں ہو لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہے کہ ان کی یہ رکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ ہمیں اضافی ڈاکومنٹس جمع کروائے اس لئے آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پوری کمپلیٹ لسٹ بتا دوں کہ ویزٹ ویزا پر جانے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس رکوائرڈ ہے شاید اس میں کمی بیشی ہو میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ وہ تمام چیزیں اس میں شامل کرلو جو ایک ویزا کے لیے رکوائرمنٹ ہوتی ہے تو بات کریں گے ویزٹ ویزا کے حوالے سے کہ آپ جب ویزٹ ویزا پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے اپلیکیشن فارم جو ہر کنٹری کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں تمام اپنی پوری ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں کس پرپس کے لیے جا رہا ہے یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ نے اس ریٹن فارم میں آپ نے اس میں لکھنی ہے بعض ممالکہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے ٹائپ کر کے لکھنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ان تمام ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو فرس نمبر پر آپ لیجیے اپلیکیشن فارم اور اس کے بعد آپ کا بینک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ کس طرح اپنے لیے بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو منٹینٹ رکھ سکتے ہیں کل ہی مجھے ایک دوست نے میسج کیا اور اس نے بتایا کہ اس کے پاس بینک سٹیٹمنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تین لاکھ روپے پچھلے تین سالوں سے تو کیا وہ اس بینک سٹیٹمنٹ پر اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں تو ہاں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں آتی ہے تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ پچھلے چھ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ ان کو پروائیڈ کر دیں اور چھ مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کے ٹرانزیکشنز اس طرح ہونے چاہیے لیٹس اپوز اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے تین لاکھ روپے کی تو آپ نے اس تین لاکھ روپے کا اپنے پاس ثبوت بھی رکھنا ہے اور وہی ثبوت آپ نے پھر اپنے کاغذات میں بھی جمع کرنا ہے تاکہ ان کو دوبارہ آپ سے پوچھنا نہ پڑے اس لیے آپ نے اگر کوئی ٹرانزیکشن کی ہے آپ نے اگر کوئی گاڑی خریدی ہے تو پانچ لاکھ روپے آپ نے ادا کر دیئے ہیں تو پانچ لاکھ روپے کی رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے اپنے بینک سے پیمنٹ کی ہے اور یہ اس کی رسید ہے بے شک اس میں ٹرانزیکشن کم ہو ضروری نہیں کہ ہر دن آپ ٹرانزیکشن کرے بلکہ مہینے میں دو ہی ٹرانزیکشن ہو ایک ٹرانزیکشن ہو کیونکہ بزنس مین کے پاس کبھی اپنے اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ روپے بھی ہوتے ہیں تو کبھی اس کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے بھی نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں میں ہوتے ہیں یہی اس کی نشانی ہے کہ وہ بزنس کرتا ہے اپنے پیسوں سے لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس کے پاس پیسے آ سکتے ہیں تو زیادہ تر ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اب آتے ہیں ان ملازمین کی طرف جو سرکاری ملازمین ہیں یا کسی دوسری کمپنی میں پرائیوٹلی کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ بزریے بینک ملتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ سیلیری سلپس ضرور جمع کریں کیونکہ وہ اس کی رسید ہو گئی جو مہینے کے مہینے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو وہی پیسے اس نے یہی پر شو کرنے ہیں کہ یہ میرے سیلیری سلپس ہیں یعنی یہ اس کا ثبوت ہے جو میرے اکاؤنٹ میں تیس ہزار پچاس ہزار یا پچھتر ہزار روپے جو بھی آتے ہیں وہ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے اس کی رسیدیں دوسری بات میں یہاں پر ضرور مینچن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں لیٹس سپوس پچاس ہزار روپے یا مہینے کا آتا ہے تو ٹرانزیکشنز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں پر جا کر دودھ خرید لے کہیں پر جا کر آپ نے سکول فی صدا کر دی بچوں کی کہیں پر جا کر آپ لوگوں نے اپنے لئے موبائل خریدا تو یہ بھی ایک ٹرانزیکشنز ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی چیز خریدے بینک کے ترو خریدے تو وہ ٹرانزیکشن آپ کی ہسٹری میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے اور آپ کے بینک ہسٹری پر بہت ہی اچھا اثر پڑ سکتا ہے اس پر اب آتے ہیں بزنس ڈاکومنٹس کی طرف اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس جو بھی آپ کا بزنس ہے اس کے ٹیکس ریٹرن آپ لوگوں نے جمع کرنے ہیں اس کے ساتھ انٹین نمبر آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے اور نیچر آف بزنس کیا ہے آپ کا وہ آپ نے اپلیکیشن فارم میں اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے اگر آپ کے نام کوئی پروپٹی ہے کوئی گھر ہے یا آپ نے کوئی دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اس کا ایگریمنٹ بھی آپ ان کا غزات میں جمع کر سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی آپ کو انکم آ رہی ہے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپوزٹ کرتے ہیں تو وہ کرائے کا ایگریمنٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ لگائے کہ ایوری منت آپ کے گھر کا کرائے دس سے پندرہ ہزار روپے تو وہ وہیں پر آرلڑی منشن ہوا ہوگا تو یہ بھی ایک ٹرانزیکشن کہلائے گی اس طرح کی تمام کی تمام جو بھی پروپٹیز اساس اجات آپ لوگوں کے پاس ہو گاڑی کی ریجسٹریشن ہو موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن ہو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے اس اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے اب آتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی طرف اگر آپ کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ ہے تو یہ آپ کے کیس پر اور بھی سٹرانگ اثر ڈال سکتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس آرلڑی بینک میں بھی پیسے پڑی ہوئے ہیں اور سیف سائیڈ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ میں بھی پیسے موجود ہیں تو یہ کبھی بھی کہیں بھی اپنا کام کروانے کے لیے پیسے نکلوا سکتا ہے یا اس کے پاس پیسے موجود ہیں شاپنگ کر سکتا ہے ٹکٹ خرید سکتا ہے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ اپنے بزنس پارٹنر سے یہ لکھوا دیں کہ آپ کا 50%, 30%, 20% جو بھی آپ کے معاہدے ہیں اس کے مطابق آپ اس پر منشن کر دیں کہ یہ اساساجات آپ کے اس کے پاس بھی ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ جو میں ہر ویڈیو میں منشن کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جس کو فر سی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ مستقبل میں کئی بھی اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے کاغذات جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ ایک ریفرنس دے کے یا پھر آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ فلا جگہ پر میں جب اپلائی کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے آرلیڈی منشن کیے ہوئے ہیں اور یہ ان کے کاغذات ہیں آپ نے پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ پچھلے دس سال کا لگوانا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اگر پچھلے بارہ مہینے سے کہیں بھی رہ رہے ہو وہاں سے آپ وہاں کے لوکل پولیس ٹیشن کو آپ کانٹیکٹ کریں اور وہ آپ کی ویریفیکیشن کر کے آپ کو دس سال کا ریکارڈ دیں گے آپ کے فوٹو ہونے چاہیے وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ اب آتے ہیں انویٹیشن لیٹر کی طرف جو سپانسر بھی کہلاتا ہے انویٹیشن لیٹر وہ لیٹر ہوتا ہے اگر آپ کے رشتدار کسی جگہ پر موجود ہے آپ کا دوست موجود ہے آپ کے بہن وائی کسی جگہ پر موجود ہے کسی ملک میں اور وہ آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر ہمیں وزٹ کر لے اور آپ کے لیے وہ اکموڈیشن لیٹر بھی تیار کر لے ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ دے کہ اگر یہ یہاں پر آئے گا دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے تو ہم اس کے کانے کا خرچہ بھی اٹھائیں گے تو یہ اور سٹرونگ سپانسر بن جاتا ہے اگر آپ کا کوئی رشتدار وغیرہ کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے ہوتل ریزرویشن کر لے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گوگل پر جا کر سب سے پہلے کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں اس کے متعلق تھوڑی بہت سٹڈی کر لے کہ آپ وہاں پر کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر اچھی اچھی جگہوں کو آپ منتخب کر لے اور پھر وہ منشن کر دے کہ آپ نے دو دو دن تین تین دن وہاں پر گزارنے ہیں اور میں دوبارہ یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ پر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ تین سے چار ہوتلز میں اپنے لیے بوکنگ کروائیں جو بوکنگ آپ کروائیں گے ان میں سے وہ آپ کو میکسیمم ٹین پرسنٹ آپ سے لے لیتے ہیں یا پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جب یہاں پر پہنچیں گے تو ہم آپ سے اس کی وصولی کریں گے یہ جگہ ہم نے آپ کے لیے فلا تاریخ کو بوک کر دی ہے اس کے علاوہ تمام دوستوں کے لیے این او سی بہت ضروری ہے جو سرکاری ملازمین ہیں یعنی وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں اپنے آفس سے سب سے پہلے ان کو چاہیے چھٹی کا ایک لیٹر کے وہ چھٹی پر ہے دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے اور وہ واپس آ کر اپنی ڈیوٹی کو جوائن کرے گا یعنی اس کو نو آبجیکشن سرٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں مطلب اگر آپ لوگ باہر ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کی وجہ سے ان کے آفس پر ان کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ بھی ایک سٹرانگ پرپس ہے اپنے اپلیکیشن میں جمع کرنے کے لیے بہت ہی اہم نکتے کی طرف جا رہا ہوں یعنی ریٹرن ٹکٹ کی طرف آپ جب بھی اپنے لیے کیس جمع کرواتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس میں ریٹرن ٹکٹ ضرور جمع کروائیں اس کی ریزرویشن کر دے دو سے تین ہزار روپے میں ریزرویشن ہو جاتی ہے اور بعض ائرلائن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹوئنٹی فور آور کے لیے وہ فری ریزرویشن بھی دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کیس جمع کرتے ہیں تو اس پر ٹوئنٹی فور آور سے زیادہ لگتے ہیں اسی لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ ان کو کرنا پڑے گی تاکہ آپ کے لیے وہ سیٹ ریزرویشن کر لے ان ڈیٹس میں آپ نے منشن کی ہوئے ہیں اپلیکیشن میں کہ آپ اس ڈیٹ کو وزٹ کریں گے بعض ممالک یورپین ممالک میں اکثر وہ آپ سے ہیلتھ انشورنس کا تقاضی بھی کرتے ہیں تو آپ نے پانچ سے چھ ہزار روپے میں آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی مل جاتا ہے جو ترٹی تھاؤزن یورو کو کھور کر سکے اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹی بی ٹیسٹ جو پاکستان سے یوکے آنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ کا ویزا چھ مہینے سے اوپر کا ہو تو اس کیس میں آپ ٹی بی ٹیسٹ جمع کریں گے سب سے اہم کاغذات یعنی آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی نائی سی یعنی نیشنل آئیڈنٹی کارڈ یہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے وزٹ ویزا کے لیے جمع کرنے ہیں اب آتے ہیں سٹودنٹ ویزا کے طرف کے سٹودنٹ ویزا میں آپ کو کون کون سے ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتے ہیں سٹودنٹ ویزا کے ریکوائرمنٹ کافی سمپل ہے یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس میں نے بتا دی ہے یہ وزٹ ویزے کے لیے تھے اور سٹودنٹ ویزے کے لیے آپ کو سمپلی آپ جس کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں وہاں سے آپ کو جو کنفرمیشن آف ایکسپٹنس فار سٹڈیز ملتی ہے یعنی سکاز لیٹر کہتے ہیں اس کو وہ آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانا ہے اپنا پاسپورٹ لگانا ہے نائی سی لگانا ہے بینک سٹیٹمنٹ کی یہاں پر ترطیب کچھ مختلف ہے کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے اٹھائیس دن کے لیے اپنے نام پر پیسے رکھنے ہیں اس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں لیٹس اپوز آپ کو بیس لاکھ روپیہ چاہیے اٹھائیس دن کے لیے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے ہیں اور انتیسویں یا تیسویں دن آپ اپنے کیس کو ایمبیسی میں جمع کروا سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ کیا ایسے ممالک بھی ہے جو چھ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں سے مانگتے ہیں بلکل جناب ایسے ممالک بھی ہے جن میں سے یورپین ایسے ممالک ہے جو آپ لوگوں سے تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ چھ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ لگائے اور اس میں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا بھی اس میں بینک سٹیٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ یوکے کا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چھ مہینے شورٹرم ویزا کے لیے آتے ہیں تو اس میں آپ کو چھ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یعنی آپ اس کے لیے اٹھائیس دن کا بینک سٹیٹمنٹ جمان نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایکسیپٹیبل ہے آپ نے تمام تعلیمی اصنات یعنی ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس جتنے بھی ہے وہ آپ نے جمع کرنے ہیں دوبارہ یہاں پر میں منشن کرنا چاہوں گا اگر آپ یورپ کے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ نے ہیلت انشورنس بھی کروانی ہے اور ساتھ میں اگر آپ ون وی ٹکٹ بھی کنفرم کروالے تو وہ اور آپ کے کیس کو سٹرونگ کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ اپنے والدین سے ایک کنسنٹ فارم لکھیں گے جس میں وہ یہ منشن کر دے جس کو ڈیکلریشن فارم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی گارڈین کے ساتھ یوکے جا رہے ہیں یا کسی یورپین ممالک میں جا رہے ہیں اور سب سے اہم جز یعنی انگلیش ریکوائرمنٹ جو بھی ہے کسی بھی یونیورسٹی کالیج کی طرف سے وہ آپ لوگوں نے ضرور اس کے ساتھ جمع کرنی ہوتی ہے تو یہ تھی آج کے لیے انفرمیشن کے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ویزا کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے ویزٹ ویزا کے لیے اور سٹوڈنٹ ویزا کے لیے میں نے تمام کی تمام انفرمیشن دے دی ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور کیے جگہ میری کوشش ہوگی کہ اپنے تجربے کے مطابق آپ لوگوں کو جواب ضرور دے سکو اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ